اور ویدھان صفحہ میں آج بھیوانی کے لوہارو کانڈ کا مدہ بھی اٹھا نوز سے ویدھائیک آفتاب احمد نے اپنی بات رکھی اور اچھے ستریہ جانچ کی مانگ کی آفتاب احمد نے کہا کہ الپس سنکھیک خود کو اصورکشت محسوس کرتے ہیں اور ہریانہ کی چھوی بھی اس سے خراب ہوئی ہے لوہارو میں گاڑی میں دو جلے ہوئے یوکوں کے کنکال ملے تھے جنید اور ناصر ان کا نام ہے اور اس پورے ماملے پر ایک اچھے ستریہ کمیٹی جانچ کرے یہ مانگ آفتاب احمد نے آج بھیوانی صفحہ میں اٹھائی یہ گھٹنا نہ کئی ول مانوطہ کو شرمسار کرتی ہے بلکہ ہریانہ کی پوری دنیا میں جو چھوی ہے اس کو بھی خراب کرنے کا کام کرتی ہے جو بھی جو آروپے تیسے میں بتایا جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو گورک شک تتاکتت یا انہیں ان سے سمجھت بتایا جاتے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ جو ہے اپرادک قسم کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اور پرتیت ایسا ہوتا ہے کہ راجے کی سرکار جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں سنرکشن کرتی ہے ان کا بچاؤ کرتی ہے سر میں آپ کے مہادیم سے کہنا چاہتا ہوں الکسنکک سمودائیگ سویم کو آج ہریانہ میں آج سرکشت محسوس کر رہا ہے اور یہ سواب ایک بھی ہے کیونکہ پردیش کی قانون ویبستہ جس کی جمعہ واریہ قانون میں وشواش قائم رہے اور قانون جو ہے پردیش کا وہ سب سے سروپریہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے ان کا وشواش اوٹھتا جا رہا ہے کیونکہ ہریانہ میں انے جگہ بھی الکسنکک کے ساتھ ایسی گھٹنائیں جو ہے اب کچھ سالوں میں جیادہ بڑھتی آ رہی ہیں اور جس کی اوپر کارروائی جو ہے وہ سنتوجنک نہیں ہے اس تازہ گھٹنہ کرم سے پردیش سرکار اپنا دامن چھڑانے کی پریاس میں ہیں پولیس پرشاشن پر بھی اس میں گمبیر آروپ اور ان کی جو کارش ہے لی ہے اس پہ بھی بہت بڑے جو پرشنچن لگے ہیں اور اس پہ آروپ جو ہے سنگین آروپ ہیں ہریانہ کی دھرتی پر نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور محول بد سے بدتر ہو رہا ہے اور سرکار اپنے جو اس کی کارے ہونا چاہیے جو اس کی ذمہ واری ہونی چاہیے جو اس کی پراتمک تائیں ہونی چاہیے اس میں لگتا ہے کہ کہنا کہیں وہ وفل ہو رہی ہے اور کہنا کہیں ان کی جو میں اس کا دہاں جو ہے اس کا دیں گے اس کی آروپ carp نے محول کے بعد اس قرر کرے گا تم نے ٹھیک